اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب بخیریت ہوں گے اور آپ کے برز بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اچھے سے گروت کر رہے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے برز کے کیس سائز کی کہ ڈائمنڈ ڈف کا کیس سائز کیا ہونا چاہیے فیشر لوٹینو، البائنو، تمام لبرز کا کیس سائز کیا ہونا چاہیے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم زائے کیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈائمنڈ ڈف کی تو یہ آپ دیکھ لیں جو ڈف ہوتی ہیں جس میں ڈائمنڈ پائیڈ سب آ جائے گی تو اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیس کا سائز کیا ہونا چاہیے یہ تو انہیں بہت بڑے کیج میں میں نے شفٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی موسم آف ہے ان کا سیزن آف ہے اور میں نے اس لیے انہیں ریس پہ ڈالا ہوا ہے اور تمام بڑز کو کٹھے رکھا ہوا ہے اب اگر ان کے کیج کے سائز کی بات کی جائے تو یہ ان کا کیج کا آئیڈیل سائز ہے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ بائی ڈیڑھ ڈیڑھ ہونچائی ڈیڑھ چڑھائی اور ڈیڑھ گہرائی بہترین سائز ہے ڈائمنڈ ڈف کا یا کوئی بھی ڈف ہے آپ کے بس اس کا کیس سائز اب سیکنڈ نمبر میں ہم بات کر لیتے ہیں فنچ کے کیس سائز کی تو فنچ کو اگر تو آپ نے لگانا ہے کالونی میں مثال کے طور پر آپ کالونی کیج بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پندرہ سے بیس پیر ہیں تو آپ کے لیے پانچ بائی پانچ کا کیس سائز بڑا بیسٹ اور آئیڈیل سائز ہے لیکن جو دوست بریڈ اچھی لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے جس طرح میں نے کیج بائی کیج لگائے ہوئے ہیں ٹائم ہے میرے پاس اور میں بریڈ اچھی لینا چاہتا ہوں تو میں اس لیے انہیں کیج بائی کیج رکھتا ہوں تو کیج بائی کیج میں ان کے کیج کا سائز کیا ہونا چاہیے ڈیڑ گہرائی ڈیڑ انچائی اور ایک چڑائی ڈیڑ گہرائی ایک انچائی یا ایک چڑائی ایک گہرائی ایک انچائی یا ایک چڑائی یہ تیروں سائز ہی ان کے لیے بیسٹ ہیں لیکن جو سب سے اچھا سائز ہے جس میں انہیں چربی بھی نہیں لگتی بریڈ بھی اچھے سے کرتے ہیں اور اچھی فلائنگ بھی کر لیتے ہیں وہ یہی سائزیں جس میں میں نے رکھے ہوئے ہیں ڈیڑ ڈیڑ اور ڈیڑ یعنی کہ ڈیڑ انچائی ڈیڑ چڑائی اور ڈیڑ ہی گہرائی اب اس میں ہوتا کیا ہے ڈیڑ بائی ڈیڑ بائی ڈیڑ کے سائز میں کہ ایک تو یہ فلائنگ اچھی کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ بلکل سٹریس میں نہیں آتے نارمل رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو فیڈ بھی اچھی کرواتے ہیں بچوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور الحمدللہ بریڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں اس سائز میں کیونکہ بڑ بڑا ایزی اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم لف برڈ کی تو لف برڈ میں البائنو آجائیں لوٹینو آجائیں فیشر آجائیں یا کوئی بھی لف برڈ آجائیں اس کا جو آئیڈیل کیس سائز ہے وہ ہے تین دیڑ دو یعنی کہ تین فٹ چڑھائی دو فٹ گہرائی اور دیڑ فٹ انچائی ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم میرے پاس جو کیس سائز ہیں جس میں میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ سائز میں ان کے لیے ٹھیک رہتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آئیڈیل سائز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تین دیڑ دو اگر تو وہ سائز ہو جائے تو بہت ہی بیسٹ ہے اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس وہ سائز نہیں بن پا رہا اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ سائز نہیں ہے تو اس سے کم ہم کون سا سائز رکھ سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہی سائز ہے جس میں میں نے انہیں رکھا ہوا ہے اب اس کی کیا ہے اس کی دیڑ فٹ انچائی ہے دیڑ فٹ گہرائی ہے اور دو فٹ چڑائی ہے یعنی کہ اس طرح دو فٹ ہے گہرائی میں دیڑ فٹ ہے اور انچائی میں بھی دیڑ فٹ ہے اور یہ بڑا بہترین کیس سائز ہے لب بڑ کے لیے اگر آپ کے پاس سپیس کم ہے اور آپ بڑا کیس سائز یعنی کہ تین بائے دو بائے ڈیڑ نہیں رکھ سکتے تو یہ آئیڈیل سائز ہے کہ آپ انہیں اس میں بہ آسانی رکھ سکتے ہیں اور اچھی بریٹ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ڈیڑ بائے دو بائے ڈیڑ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس سپیس کی کمی ہے اگر آپ کے پاس بھی سپیس کم ہے تو آپ انہیں بہ آسانی ایسے رکھ سکتے ہیں اب میرے ایک ویورز ہیں ان کا بڑی دیر پہلے مجھے کمنٹ آیا تھا کہ بھائی ان سمارٹلی کیسے مینج کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کم جگہ میں زیادہ برز اور بریڈر جوڑے لگائے ہو تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یار یہ بڑا بہترین اور آسان حل ہے اب یہ دیکھیں یہ خانہ ہے تین بائی ڈیڑ بائی ڈیڑ کا ٹھیک ہے ڈیڑ فوڈ ہنچائی ڈیڑ فوڈ گہرائی اور تین فوڈ لمبائی اب اگر تین فوڈ کو ہاف کریں گے وہ ڈیڑ بائی ڈیڑ بائی ڈیڑ بن جائے گا اب میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے اس میں دو پیر شوڑ دیئے اور دو باکسز لگا دیئے اور یہ جالی بیچ میں نہیں لگائی تھی میں نے یہ سیپریشن نہیں تھی یہ خانہ تین بائی ڈیڑ بائی ڈیڑ تھا اب کیا ہوا ان جوڑوں نے اپنی مرضی سے باکسز کی سیلیکشن کی اور باکس میں آنا جانا شروع کر دیا اور دونوں باکس میں الحمدللہ لائنگ آگئی جب دونوں باکس میں انڈے آگئے تو میں نے کیا کیا میں نے ان کے سیپریشن کر دی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب سیپریشن کرنے سے کیا ہوا اس باکس میں بھی انڈے تھے اس باکس میں بھی انڈے تھے جوڑے دونوں جگہ پہ سیٹ ہو گئے تھے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے لائنگ پوری کی اپنے بچے نکالے بچے پالے اور میں نے جب سیپریشن کر دی تو انہوں نے دوبارہ ایک لائنگ کر دی میں نے یہ ایک بار جالی لگائی تو اس کے بعد نکالی نہیں کیونکہ اب نہیں نکالنی اب ماشاءاللہ دونوں جگہ پہ جوڑے سیٹ ہیں اور اس کے نیچے الحمدللہ اس نے بچے ہیں اور اس کے نیچے انڈے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں پندرہ بارہ کو اس نے پہلا انڈا دیا تھا اس کا مطلب انشاءاللہ چار یا پانچ تاریک تک یا چھے تک اس کا بچہ پہلا ہیچ ہو جائے گا اور ہیچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ان کے لئے یہ سمارٹلی مینج آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ سمارٹلی مینج کرنا چاہتے ہیں کہ کم جگہ پہ زیادہ برز آپ کے آجیں لیکن اس کے لئے ان کی عادت بنانی پڑے گی عادت کیسے بنانی پڑے گی جیسا کہ آپ نے پہلے فلائنگ انہیں دینی ہے دو باکس لگا دینے ہیں جب وہ پیر اس باکس پہ سیٹ ہو جائے گا یہ پیر اس باکس پہ سیٹ ہو جائے گا دونوں پیر اپنے اپنے باکس کی سیلیکشن کر لیں گے اور ایگ لینگ کر دیں گے کراوسنگ شروع کر دیں گے پھر آپ نے ان کو جالی لگانی ہے اور پھر انہیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بہت اچھے سے بریٹ کریں گے آپ کے پاس اور بالکل جو ہے نا آزازنہ ماحول کی طرح وہ یہاں رہیں گے جیسے کہ انہیں کھلا کیج دیا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں بڑے برز کی اگر تو آپ کے پاس رو رنگنک ہے یا کوکٹیل ہے سوری کوکٹیل بہت دور چلا گیا تھا بہت بڑا برز ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں بہت کم لوگوں نے رکھا ہوا ہے کوکٹیل ہے میں ان کے کیس سائز کی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر تو آپ کے پاس کوکٹیل ہے تو ان کو آپ کو کیس کا سائز دینا چاہیے ڈھائی بائے تین بائے دو ٹھیک ہے آئیڈیل سائز ہوتا ہے یا اگر آپ ان کا کیس سائز دو بائے دو بائے تین رکھ دیتے ہیں یعنی کہ تین فٹ چڑھائی دو فٹ چڑھائی دو فٹ گہرائی تو یہ بھی بیسٹ ہے ان کے لیے اور را یا رین ایک اب ان کی بات کر لیتے ہیں جو بڑے توتے ہوتے ہیں ہرے جو سبس ہوتے ہوتے ہیں ان کے لیے جو آپ کا کیس سائز ہونا چاہیے وہ کم از کم کم از کم تین بائے تین بائے دو ہونا چاہیے یعنی کہ دو فٹ گہرائی تین فٹ اچھائی اور تین فٹ چڑھائی یہ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں اگر انہیں آئیڈیل کیس سائز آپ دینا چاہتے ہیں تو پانچ بائے پانچ بائے پانچ کی کالونی میں اس پیر کو رکھا چاہیے جکھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اچھی سے اچھی بریڈ کر سکے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ